سبھی دوستوں کا ہم فیر سے سواگت کرتے ہیں اور ٹریولز پوائنٹ انڈیا میں دوستو آج ہم آپ کو کمال امروہی سٹوڈیو کے اندر لے کر جا رہے ہیں کہ یہ سٹوڈیو کس طرح سے بنا ہوا ہے اور کس کس طرح سے یہاں پر شوٹنگ ہوتی ہے تو آئیے ساتھ میں چل کر گھومتے ہیں دوستو آئیے میرے ساتھ تو ہم لوگ اب اندر داخل ہو چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمال امروہی سٹوڈیو جو کی کمالستان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو بہت ہی بڑا سٹوڈیو ہے یہ ایک زمانے میں مینہ کماری نے یہاں پر خریدا تھا اور کمال امروہی صاحب نے مینہ کماری سے شادی کی اور اس کے پششات مینہ کماری تو اس دنیا میں رہی نہیں اس لئے کمال امروہی نام سے یہ سٹوڈیو جانا جاتا ہے جو کی کمالستان کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو آپ نے فلم دیکھی ہوگی رزیہ اور سلطان جس میں دھرم جی اور ہیما جی تھے اس جوڑی کو نمبر ون جوڑی آج بھی کہا جاتا ہے دوستو یہاں پر اس فلم کا گانا چھوٹ کیا گیا تھا اے دلے نادان یہاں پر پورا ریگستان جیسے بنا دیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ پورا ریگستان یہاں پر لے کر آگئے ہیں اور دوستو یہی پر آپ نے دبنگ ٹو کا پورا سیٹ یہاں پر لگا تھا اور جس میں کی گانا پکچرائشن کیا گیا تھا تیرے نینہ بڑے دگا بازرے اور راجہ بابو کی بھی پوری شوٹنگ یہی پر کی گئی تھی جو راجہ بابو مٹرسائیکل سے آتے ہیں بہت ساری انگنت فلموں کی یہاں پر شوٹنگ ہوتی آج ہم آپ کو صرف اسٹوڈیو کے بارے میں جانکاری دے رہے ہیں دوستو اور یہ پورا آپ اسٹوڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ پورا چورایا ہے یہی پر زیادہ تر سٹ لگایا کرتے ہیں ہر فلم کا سٹ لگاتے ہیں اور الگ الگ شوٹس یہاں پر لیے جاتے ہیں دوستو یہ کمال امرو ہی سٹوڈیو ہم آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں پورا وائٹ شوٹ میں کتنی ہریالی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے ٹرین کا ڈبا دوستو یہاں پر پلیٹ فارم بنا ہوا ہے اور یہ ٹرین کا ڈبا یہاں پر بنا ہوا ہے اسی میں شوٹس لیے جاتے ہیں اور باہر کے شوٹس باہر کی ٹرین گاڑی کے لے لیے جاتے ہیں اسے الگ الگ سٹیشن رکھ کے شوٹ کیا جاتا ہے اور یہ ہے گاؤں کی لوکیشن دوستو یہ یہاں پر گاؤں کے بھی جو درشت رہتے ہیں یہاں پر شوٹنگ کر لی جاتی ہے جیسے کسی کو اگر گاؤں کی لوکیشن اگر کسی ڈائریکٹر کو چاہیے رہتی ہے تو وہ یہاں پر آ کر گاؤں کی لوکیشن کا شوٹ یہاں پر آ کر کر سکتے ہیں یہ شوٹنگ کا شوٹس ہم آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں اس طریقے سے پوری پلاننگ کی جاتی ہے یہاں پر اور یہ یہاں پر ایک مووی کا سیٹ اپ لگ رہا ہے اس کا شوٹ ہم آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں پکچر کا اور یہ ہم آپ لوگوں کو کینٹین کے پاس کا شوٹس کمال امبروئی سٹوڈیو کے یہاں کا دکھا رہے ہیں یہاں پر یہ کینٹین ہے اور یہ یہاں سے اب ہم نکل چکے ہیں دوستو تو یہ فلم کا سیٹ رائٹ سائیڈ میں لگ رہا ہے یہاں پر اس کا شوٹس ہم لوگوں نے شروع میں بھی دکھایا آپ کو یہاں پر کشمیر کے شوٹس بھی میچ کر کے لیے جاتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا شوٹنگ کا سیٹ اپ کس طریقے سے لگایا جاتا ہے اور اب ہم فیلال یہاں سے نکل رہے ہیں دوستو کیسا لگا آپ بتائیے گا یہ کمال امبروئی سٹوڈیو اور اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں دوسری لوکیشن پر جسے کی ہیرہ نندانی کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو اسے ممبئی میں ممبئی کا لنڈن کہا جاتا ہے یہ ایکچولی این ارائیس کے لیے ہی بسایا گیا تھا جتنے بھی فورنرز رہتے ہیں جو بہت یہاں پر کروڑوں سے کم میں تو فلیٹ ملتا ہی نہیں ہے اور یہاں کی جو بیلڈنگز ہیں آپ یہاں کی اس کی بناوڑ اس کی خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا ہے یہ ہیرہ نندانی جو بسا ہوا ہے میں نے جیسے کہ بتایا آپ کو این ارائیس کے لیے اسے بنایا گیا تھا اور یہاں پر زیادہ تر این ارائیس لوگ ہی یہاں پر نواز کرتے ہیں عام انسان تو یہاں پر رہ بھی نہیں سکتا ہے دوستو اور یہاں پر بہت ساری فلموں کی یہاں پر شوٹنگ ہو چکی ہے چلتے چلتے اور نہ جانے کتنی فلموں کے گانے شوٹ کر کیے جا چکے ہیں اور آنکھیوں سے گولی مارے فلم آپ پہلے کے اگر ویڈیوز اگر آپ دیکھیں گے آل ٹریولز پوائنٹ انڈیا میں جا کر تو آپ اس میں پکچر کے ہم لوگوں نے شوٹس بھی ڈالے ہوئے ہیں آپ اس میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہم آپ کو یہاں کی خوبصورتی کے درشہ دکھا رہے ہیں یہ کس طرح سے یہ لوکیشن لگتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی ویڈیش میں آئے ہو یا دبائی میں آئے ہو یا لنڈن میں آئے ہو اس طریقے کی یہ لوکیشن یہاں پر بنائی گئی ہے اور یہ خاص کر اس لوکیشن کو فلموں میں شوٹنگ میں یوز کیا جاتا ہے یہ پلر بلیک پلر جو آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ تر شوٹنگ اس پلر کے آس پاس گرد گرد ہی کی جاتی ہے دوستو یہ ہیرہ نندانی کا سیٹ ہم آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے جتنا آپ دیکھتے رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ واقعی انڈیا میں ساری چیزیں ہیں آپ اگر ممبئی میں رہتے ہیں تو بہت عدبت عدبت جگہیں ہیں گھومنے کے لیے لیکن کوئی انسان ٹرافک کے قارن گھوم ہی نہیں پاتا ہے لیکن جب بھی وقت اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ ضرور گھومیے اگر آپ باہر سے بھی ممبئی شہر میں آتے ہیں تو ان جگہوں پر آپ گھوم سکتے ہیں یہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت شوٹنگ لوکیشنز ہیں یہاں پر اکثر سنڈے کے دن میں شوٹنگ یہاں پر ہوتی ہے اور آپ سنڈے کو اگر یہاں آئیں گے تو آپ شوٹنگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور یہاں کی خوبصورتی تو واقعی لا جواب ہے تو دوستو آپ لائک اور سبسکرائب کرتے رہیے اور اس طریقے کے ویڈیو آپ کو ہم لوگ پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے اور جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ مین چوک ہے یہ ہیرانندانی کا اور ہم نے آپ لوگوں کو یہ دکھایا کیسا لگا یہ ضرور بتائیے گا یہ دیکھئے آپ اب فیلال ہم یہاں سے نکل رہے ہیں ایک اور لوکیشن پر ہم آپ کو یہاں سے لے کر جائیں گے دوستو اور یہ ہیرانندانی کا وائٹ شورٹ ہم آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں یہ بیلڈنگ کو آپ دھیان سے دیکھ لیجئے اور یہ پلر بلیک پلر کے پاس یہاں اگر آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ سنڈے کے روج میں شوٹنگ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو آنے والی بلڈنگ ہے یہ آپ رائٹ سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ بھی بہت ساری فلموں میں یوز کی گئی ہے اسے بھی لیکن آج ہم فلموں کی کم باتیں کر رہے ہیں لیکن آج صرف ہم جو شوٹنگ لوکیشن ہے جو خوبصورت چگہ ہے ممبئی کی وہ ہی گھما رہے ہیں آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیرہ نندانی سے دوستو ہم لوگ یہاں سے نکل چکے ہیں یہاں واقعی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ میں واقعی ایسا لگتا ہے کہ جیسے یوکے میں آپ گھوم رہے ہیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ ہیرہ نندانی بلڈر ہیں بہت بڑے انہیں کے نام پر یہ رکھا گیا ہے نام ہیرہ نندانی اور یہ ہم پہنچ چکے ہیں آئی آئی ٹی پوائی دوستو یہ گیٹ اس لئے دکھا رہے ہیں اسی کے سامنے ایک گلی جاتی ہے جس میں کی ممبئی کر نکل یوٹیوب میں آج کل نمبر ون کی اس میں ہے یہ آئیڈیال سکول اگر آپ پہنچ جاتے ہیں آئیڈیال سکول سے تھوڑا سا آگے ہم آپ کو یہاں سے لیے چلیں گے اور اس کے بعد دکھاتے ہیں ممبئی کر نکل کا گھر اور یہ آپ لیفٹ سائیڈ میں جو بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلو گاڑی کے پیچھے جو کھڑی بلو گاڑی جو کھڑی ہوئی ہے اس کے پیچھے کی جو بیلڈنگ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہ بیلڈنگ کے سیکنڈ فلور پر ممبئی کر نکل یہاں پر رہتے ہیں اور یہ آئی آئی ٹی مارکٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں دوستو آئی آئی ٹی مارکٹ کہا جاتا ہے آپ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں آئیڈیال اسکول کے پاس میں اگر آپ پہنچ جاتے ہیں تو ممبئی کر نکل کے گھر پہنچ سکتے ہیں دوستو تو فیلال دوستو اب ہم یہاں سے بھی نکل چکے ہیں اور ویڈیو کو انڈ کرنے کا سمیں آ چکا ہے اور نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر بلاکات ہوگی اسی طرح کی خوبصورت لوکیشن کو ہم آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کریں گے تو گوڈ بائی نمستے سلام سسرے گال دوستو اپنا خیال رکھئے گا اور نیکس ٹریپ بہت لمبا ہونے والا ہے ہم آپ کو بتائیں گے بہت جلد نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی بائی بائی